باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پھر باندھنے چاہیے سب پھر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہو جاتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا گیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استقفال کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے حضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں یعنی کا تو کام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف الارتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس باب نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑھو نا سورہ بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑھو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھیں اگر بعد میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لیے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترزکن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولی ہوں تاہر پہ تو پھر دیکھنا کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانونی بیماروں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر دسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑا کرو فرمایا ارشِ الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بلالو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو اللہ واسطے کھولے گا حضور میں تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور قسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ در